میں ایک پاکستانی جاسوس تھا آج کی کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں تو چلیے جلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف صبح ہوتے ہی محلے داروں کی آمد شروع ہو گئی بابو جی کی تعلقات عموماً محلے داروں سے خوشگوار ہی رہا کرتے تھے قریباً سبھی محلے دار ان کی گرفتاری پر افسوس کر رہے تھے اور ان کی رہائی کے لیے کوشاہ نظر آتے تھے میں نے گھر کی فضاء کو مزید سوگوار رکھنا مناسب نہ سمجھا اور پرکاش اور پونم کی مدد سے لوگوں کا شکریہ ادا کر کے واپس بھیج دیا ناشتہ سب نے بڑی بے دلی سے زہر مار کیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی میں اور پرکاش پولیس سٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے خوشکسمتی سے ابھی تک بابو جی تھانے میں موجود تھے تھانے دار نے کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے ہمیں اجازت دے دی کہ ہم بابو جی کو ناشتہ کروا دیں پرکاش کو میں نے ناشتہ لینے بھیج دیا اور خود حوالات کی سلاحوں کے نزدیک بیٹھ کر بابو جی سے باتیں کرنے لگا وہ بالکل نارمل دکھائی دے رہے تھے پرکاش کے جاتے ہی وہ اچانک خاموش ہو گئے یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو میں حیرانگی سے ان کے موں کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اچانک بولتے بولتے کہیں کھو گئے تھے پھر سوچ کے گہرے ساگر سے ابرتی ہوئے چند سیکنڈ کے بعد ہی انہوں نے اپنے چاروں اطراف کا جائزہ لیا تمام تھانے کے ملازمین اپنے اپنے کام میں مصروف تھے کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا صرف تھانے میں اپنے کام سے آنے والے لوگ کبھی کبھی حوالات کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک نظر ہماری طرف دیکھ لیا کرتے تھے پرکاش بیٹا ذرا نزدیک ہو جاؤ بابو جی کی آہستہ اور پرسکون آواز سنائی دی میں اس سلاحوں کے بالکل نزدیک حمتن گوش ہو کر بیٹھ گیا بیٹا وہ راز جو آج تک میں نے تمہاری ماتا کو نہیں بتایا تھا آج تمہیں بتانے لگا ہوں مجھے یہ تو علم نہیں ہے کہ مجھے تم پر اتنا اندھا وشواس کیوں ہے حالانکہ میری سیاسی تربیت اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی پر اس حد تک اعتماد کروں بیٹا وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ میں مختصر بات کروں گا میں یہاں سب کی نظروں میں ایک کیمنسٹ پارٹی کا ورکر ہوں حقیقت میں میرا تعلق نقسل باڑیوں سے ہے اور پولیس آپ کو امریک سنگھ والے معاملے میں شاید پکڑ کر لائی ہے مجھے بھی وقت کی کمی کا احساس تھا اور اس سے مناسب موقع بھی کبھی میسر نہ آتا تم تمہیں کیسے معلوم بابو جی حیرت سے میری طرف دیکھتے رہ گئے بابو جی مجھے شمع کر دیجئے میں نے ایک روز آپ کی خفیہ میٹنگ سن لی تھی اور جالندر میں امریک سنگھ کے ہاتھوں پولیس کپتان کی موت کا نظارہ بھی کیا تھا میں نہ کہتا تھا کہ ضرور تم میں کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے تم پر انہوں نے میری طرف اس مرتبہ تحسین اور حیرت بھری ملی جلی نظروں سے دیکھا بابو جی کاش میں آپ کو بتا سکتا میں کتنا بے قرار ہوں نکسلائیڈز سے ملنے کے لیے میں آپ کا مشن جاری رکھنا چاہتا ہوں بابو جی میرے اعتماد بھرے لہجے نے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑا دی بوڑا کامریٹ چند لمحوں کے لیے پھر کہیں کھو گیا اس مرتبہ جب وہ جا گا تو میرے سامنے بابو جی کے بجائے نکسل باڑی بیٹھا تھا پر کاش بیٹے میرا مقصد اتنا عظیم ہے کہ اس کے سامنے بڑی سے بڑی قربانی بھی ہیچ نظر آتی ہے تم میری توقعات سے بڑھ کر ذہین ثابت ہوئے ہو میرا دل نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی اس آگ میں جھونکتوں جس کا اندن میں خود بن چکا ہوں لیکن میرا من گوائی دیتا ہے کہ تم عظیم انقلاب کے لیے بہت کچھ کر سکو گے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس راز کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا میں تو میں اپنی کانسل میں بھیج رہا ہوں اور خود مطمئن ہو کر جیل جا رہا ہوں مجھے فخر ہے کہ میں نے سنگٹن کو بہادر کامریڈ موہیا کر کے اپنا خلا پورا ہی نہیں کیا بلکہ تحریک کی بہت بڑی خدمت کی ہے ایک فون نمبر انہوں نے مجھے زبانی یاد کرنے کے لیے کہا جہاں ایک مخصوص شخص کے بولنے پر ایک مخصوص کوڈ ورڈ دہرانے کے بعد مجھے اگلی ہدایات ملنی تھی بات مکمل کرنے کے بعد بابو جی نے سلاخوں میں سے دونوں ہاتھ باہر نکال کر میرا ہاتھ مضبوطی سے دباتے ہوئے کہا پونم کے ساتھ یہ شاید بہت بڑی زیادتی ہوگی لیکن میری بیٹی مجھے شمع کر دے گی ان کے چہرے سے مسرط پھوٹ پھوٹ پڑتی تھی پرکاش واپس آ گیا تھا ہم دونوں بھی اسے دیکھتے ہی اپنی دنیا میں واپس آ گئے تھانے سے واپسی پر ہم نے کمیونسٹ پارٹی کے مقامی دفتر کا رخ کیا جہاں ایک ہنگامی اجلاس بابو جی کی اچانک دیفنس آف انڈیا رولز کے تحت گرفتاری کے سلسلے میں ہو رہا تھا ہمارا خیر مقدم بڑی گرم جوشی سے کیا گیا یہی میں نے اس روز خفیہ میٹنگ میں نظر آنے والے دو تین چہرے بھی دیکھے تھے وہ لوگ بابو جی کی گرفتاری پر سخت احتجاج کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ایک جلسے اور جلوس کا پروگرام بھی تیب پا رہا تھا میرا ماتھا تھنکا اس طرح تو خواہ مخواہ سی آئی ڈی کو اپنے پیچھے لگانے والی بات تھی پھر اس انگامے کا فائدہ ہی کیا تھا تین ماہ سے پہلے تو بابو جی کی واپسی ناممکن تھی بھارتی آئین کی کوئی دفعہ ایسی نہیں جو انہیں ریائت دلا سکتی میں اور پرکاش ایک کونے میں ان کے باشن سن رہے تھے بلاخر میں اٹھ کھڑا ہوا سب لوگ مجھے بابو جی کے دامات کی حیثیت سے جانتے تھے بابو جی نے انہیں بتایا تھا کہ میں ان کے ایک آن جہانی دوست کا بیٹا ہوں اور اکیلا ہونے کے قارن ان کے ہام منتقل ہو گیا ہوں میں نے ان لوگوں سے درخواست کی کہ وہ خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ نہ بنائیں ان کے جلسے جلوس سے اور تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا البتہ بابو جی کی جیل یاترہ ضرور لمبی ہو جائے گی اس طرح تو ممکن ہے وہ تین ماہ بعد واپس گھر لوٹ آئیں میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہنگامے کرنے کے بجائے ایک کمیٹی ترتیب دے کر اعلیٰ افسران سے ملیں اور بابو جی کی پر امن سرگرمیوں پر گرفتاری کی وجہ دریافت کریں اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے تو بہتر ہے ابھی تو کسی کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ انہیں کس الزام کے تحت نظر بند کیا ہے میری بات میں انہیں کچھ وزن محسوس ہوا اور تھوڑی سی روکت کے بعد وہ لوگ ایک کمیٹی ترتیب دینے پر آمادہ ہو گئے جس نے چندگر جا کر ہوم سیکٹری سے ملقات کرنا تھی بابو جی گو کے کمیونسٹ پارٹی کے مقامی لیڈر تھے لیکن رائے کورٹ میں موجود دوسری سیاسی جماعتوں کے ورکر بھی ان کا احترام کرتے تھے میں نے اس بات کو ان کے حق میں استعمال کرنے کے لیے دوسری جماعتوں کے چیدہ چیدہ ورکروں سے بھی ملقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو خالص انسانی نکتہ نظر سے دیکھیں اور اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کریں میری کوششوں سے بالاخر مختلف جماعتوں کے ساتھ سرکردہ افراد کی کمیٹی ترتیب پا گئی جس نے ہوم سیکٹری اور پولیس جنرل سے مل کر اس معاملے میں ہماری ہر ممکن مدد کا وعدہ کر لیا یہاں سے مطمئن ہو کر قریبا دوپیر کے وقت ہم گھر پہنچیں پرکاش پر میری شخصیت کا یہ پہلو آج پہلی مرتبہ کھلا تھا میں نے جس چلاکی اور ہشیاری سے کام لے کر یہ سارا معاملہ تیہ کیا تھا اس پر وہ اش اش کر اٹھا جب گھر پہنچ کر غم سے نڈھال ماتا اور موسی جی کو اس نے میرے تازہ کارنامے سے آگاہ کیا تو ان کے پجمردہ چہرے کھل اٹھے اور باری باری گلے سے لگا کر انہوں نے میری درازی عمر کی دعا مانگی میری فراست پر قریبا سارے ہی گھر والے میرے گرویدہ ہو رہے تھے سالگ رام کو نجانے کیسے بابو جی کی گرفتاری کی اطلاع ملی تھی وہ بھی تین چار گھنٹے کی چھوٹی لے کر آیا تھا جب پرکاش نے اسے صبح سے اب تک کی رودات بڑھا چڑھا کر بیان کی تو وہ بھی حیران رہ گیا تنہائی مجسر آتے ہی وہ مجھ سے گویا ہوا بھائیہ میں آپ کو اتنا بھی نہیں جانتا جتنا بابو جی جانتے ہیں جب مجھے ماتا جی سے پونم کی اور آپ کی نسبت کا علم ہوا تو میں خاموش رہا کہ ایک اجنبی کے ہاتھ اپنی بہن کے ہاتھ دے دینا کچھ عجیب سا لگتا ہے لیکن اب مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ بزرگوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوئے آپ ہمارے لئے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ اس جنب میں تو شاید ہم میں سے کوئی نہ دے پائے چھوڑو یار تم کس چکر میں پڑ گئے اپنی نوکری کی سناو میں نے اس کی تقریر کو درمیان سے اچک لیا اور اپنے مطلب کی طرف لے آیا اس کے بعد تقریباً دس پندرہ منٹ کی گفتگو کے دوران سالک رام نے مجھے ہوائی اڈے پر ہونے والی ایک ایک بات سے آگاہ کر دیا وہ میرے بغیر پوچھے ہی مجھے سب کچھ بتاتا رہا اور میں بظاہر لاپروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی معمولی سے معمولی بات کو بھی ذہن نشین کرتا چلا گیا دراصل ہنگامی حالات کی وجہ سے افواج کی نقل و حرکت اتنی تیزی سے ہو رہی تھی اور مختلف تبدیلیاں اتنی جلدی عمل میں آ رہی تھی کہ آج کی اطلاع دو تین روز پرانی دکھائی پڑتی تھی میرے لئے اپنے ٹارگٹ سے مسلسل انٹاچ رہنا ضروری تھا یہی وجہ تھی کہ میں بھی تازہ ترین معلومات کے جستجوں میں رہتا جن کا ایک بہترین ذریعہ کارپورل سالک رام اور فلائٹ لیفٹنٹ راج کمار تھے بہت سی ایسی باتیں جنہیں جاننے کے لیے جاسوس کو سردھڑ کی بازی لگانا پڑتی تھی اور جنہیں دوسرے ایجنٹ جان جوکوں کے بعد جان پاتے تھے وہ مجھے بونس میں مل جاتی تھی ممکن ہے کسی حد تک اس بات میں میری تربیت اور چالاکی کو دخل بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے بغیر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا تھا ایسے مواقع پر میرا دل بے اختیار جذبہ تشکر سے بھر جاتا اور میرا ایمان اس پر اور پختہ ہونے لگتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے والوں کو کبھی فرموش نہیں کرتا پنٹو کو بابو جی سے کچھ زیادہ ہی انس تھا وہ بیچارہ خاصہ پریشان ہو رہا تھا میں نے اسے بھی بہلایا اور وعدہ لیا کہ وہ کل سے ضرور سکول جائے گا ماتا اور موسی جی اب کافی مطمئن ہو گئی تھی اسی لئے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا سالگ رام کی چھوٹی کا وقت ختم ہو رہا تھا وہ مجھ سے گرمجوشی سے بغلگیر ہو کر چلا گیا میں نے اس سے درخواست کی تھی کہ ایسے خطرناک حالات میں زیادہ قوم کو اس کی ضرورت ہے وہ خامخواہ پریشان نہ ہو میں خود اس سے وقتن فوقتن ملتا رہوں گا جواب میں وہ قوم کو بڑی نستالیک قسم کی گالی سے نواز کر مسکراتا ہوا بس میں سوار ہو گیا جو اسے ہوائی اڈے تک لے جا رہی تھی شام تک گھر والے قریبا نارمل ہو چکے تھے پرکاش بھی میرے کہنے پر لدیانہ چلا گیا میں رائیکوٹ ہی رہ گیا کیونکہ مجھے رہائی کمیٹی کے ساتھ اگلے روز چندی گھڑ جانا تھا پونم کو میں نے اس اسنا میں سب کچھ سمجھا دیا تھا اور اس سے وچن لے لیا تھا کہ وہ نہ تو خود پریشان نظر آئے گی اور نہ ہی ماتا جی موسی جی اور پنٹو کو غمگین ہونے دے گی رات تک میں نے گھر کی نفسیاتی فضاء اتنی تبدیل کر دی تھی کہ وہ لوگ بابو جی کی گرفتاری معمول کے واقعات کا ہی ایک حصہ سمجھنے لگے تھے رات کافی دیر تک پونم میرے کمرے میں موجود رہی ہم دونوں سب کچھ بھول کر مستقبل کے سنیرے خوابوں کے تانے بانے بنتے رہے پونم ان خاکوں میں ایسے ایسے حسین رنگ بھرتی تھی کہ ایک دفعہ تو سب کچھ بھول کر ان پر یقین کرنے کو جی چاہنے لگتا تھا لیکن حقائق کی تلخیاں مجھے ہر دفعہ ایسے حسین مواقع پر اپنی دنیا میں واپس لے آتے اور مجھے یہ سب کچھ کسی اور ہی عالم کا حصہ دکھائی دینے لگتا پونم اس کے قرب کی مہک مستقبل کے سنیرے سپنے سب کچھ راکھ کی طرح یوں اڑ جاتے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا میں حقائق کی دنیا میں لوٹ آتا جہاں میرے پیارے ملک کی لاکھوں سواگنے پونم کا روپ دھار کر مجھے پوچھنے لگتی کہ میں نے انہیں بھولا تو نہیں دیا جاسوس اپنے ملک کی آنکھیں ہوتا ہے اور جن کی سردوں کی نگبان آنکھیں جاگتی ہوں اس کی مکینوں کو ہی سکھ کی نیند سونے کا حق حاصل ہوتا ہے میں ان کے اس سوال کا جواب اپنے ضمیر سے مانگتا تو ایک تمانیت اور قلبی اتمنان کی کیفیت مجھ پر چھا جاتی میرا ضمیر مطمئن تھا میں نے انہیں کبھی فراموش نہیں کیا تھا میرے دیس کے باسی تو میرے وجود کا حصہ بن گئے تھے اور اپنے ایمان کی حد تک میں ان کی حفاظت کرتا تھا میرے جیتی جی ان پر آنچ آ جائے اس بات کا تصور ہی میرے لئے اندوہ ناک تھا اگلے روز میں اور محلے کے دوسرے چھ سرکردہ افراد چندی گھڑ روانہ ہو گئے جہاں دوسرے روز بمشکل ہمیں ہوم سیکٹری سے ملاقات کا موقع ملا کافی دیر تک سر کھپانے کے بعد اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ اگر بابو جی کے خلاف ایک زیر تفتیش اطلاع جو اس نے ہمیں بتانے سے انکار کر دیا تھا صحیح ثابت نہ ہوئی تو انہیں تین ماہ کے بعد رہا کر دیا جائے گا لیکن تین ماہ سے پہلے ان کی رہائی ناممکن ہے وہ زیر تفتیش اطلاع کیا تھی مجھے اس کا علم پہلے ہی تھا لیکن کمیٹی کے دوسرے ارکان نے بالاخر سنٹرل انٹیلیجنس بیورو سے رابطہ قائم کر کے اس کا پتہ لگوا لیا سی آئی بی کے مطابق بابو جی کا تعلق انتہا پسند نقسل باڑیوں سے ہے لیکن اتمنان بخش بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچ سکی تھی ان کے نقسلائیڈ ہونے کی وجہ سے وہیں کمیٹی کے ارکان دو گروہوں میں بٹ گئے ایک نے ان کی حمایت سے بالکل انکار کر دیا تھا لیکن جب میں نے انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ کسی انٹیلیجنس کے ٹاؤٹ نے محض اپنے نمبر بنانے کے لیے بابو جی کے خلاف جھوٹی اطلاع دے دی ہے جو تفتیش کے بعد کبھی بھی سچ ثابت نہیں ہوگی تو ان کا حصہ تھنڈا ہو گیا دو روز کے بعد ہم گھر واپس لوٹ آئے اور میں نے گھر والوں کو یقین دلا دیا کہ بابو جی تین ماہ کے بعد رہا ہو جائیں گے انہیں لو دیانہ جیل میں رکھنے کی ہماری درخواست ہوم سیکٹری نے منظور کر لی تھی اور ہفتے میں دو مرتبہ ملاقات کی اجازت بھی مل گئی تھی جو ہماری بہت بڑی کامیابی تھی پہلی مرتبہ مجھے بھارتی آلہ انتظامیہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ آخر یہ نظام چل رہا ہے تو کیسے انتظامیہ کو کوئی اہلکار ایسا نہیں تھا جس کے متعلق اماندار ہونے کی شہادت دی جا سکے حتیٰ کہ انٹیلیجنس والوں نے محض دو سو روپے لے کر انتہائی خفیہ فائل کی نقل ہمیں فرام کر دی تھی تھوڑی تنخواہیں بے تہاشا بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری نے بھارتی عوام کا اخلاقی دیوالیا نکال رکھا تھا ان کا امان صرف اور صرف پیسہ تھا چاہے وہ کسی بھی طرح حاصل ہو تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں